اسلام علیکم ہی گرز بلکم بیک ٹو مائی چینل تو میں جا رہی ہوں سفر کے اوٹ پہ اوف میرا اتنا دل دھرک رہا ہے اتنا دل دھرک رہا ہے سید بھی ہو ایکسائٹیڈ بھی ہو اور میرے پیارے بیس فرین ملنے آئی ہے مجھے اور لاستا کیونکہ میں چوبیس دن نہیں رہوں گی تو جس وجہ سے وہ آئی ہے ملنے آئی ہے اس کے بعد میں جلدیہ دی سیدھا ایدھر ائرپورٹ پہنچ گئی اور دوسرے سائٹ سے دی تھی اور میرے نیفیو جو ہے وہ میرے فیملی والے کی ساتھ آ رہے ہیں میں نے بولا کہ نہیں میں اکیلی جاؤں گی تو میں دوسرے فلائٹ سے میں اکیلی آ گئی یہ ہے فلائٹ سے کچھ جس طریقے کا نظارہ ہے آپ کو دکھاتے ہو یہ ہے لیک تو کلکات سے میرے فلائٹ تھا آبود آگی تو ہم تی لوگ سیڑ پی الگلے پڑھا تھا خیر اس کا کوئی نہیں تو یہ والے سفر جو تھا کلکاتا تو آبود آگی یہ بہت اچھا سفر تھا میرا کہ میں ایک چیز آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایدھر یہ ائرپورٹ کے اندر جب میں نے انٹری کیا ماشاءاللہ اتنا پیارا تھا یہ ائرپورٹ اب تک کہ میرا سب سے اچھا والا ائرپورٹ یہی ہے جتنا سارا میں نے ائرپورٹ دیکھا پھر ہم لوگ آبود آب سے جا رہے ہیں دوبائی کی طرف پھر دوبائی میں آپ کا سارچہ ائرپورٹ سے پھر ہم لوگوں کو جانا پڑے گا پھر سارچہ یہ تو فلائٹ تھا میرا جیسے ہم لوگ تو گروپ میں جا رہے ہیں تو پھر تو ہم لوگ کو جو بسس سرویس دیا گیا ہے تو اس میں ہم لوگ سارا کچھ دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں اور جو بس ڈرائیور تھا ماشاءاللہ وہ بہے بہت پیارے تھے یہ سارا وہ ائسے دوبائی کا سارا ادھر ادھر جتنا سارا بلدنگ ہے سارا کچھ وہ وہ ایکسپین کرتے کرتے جا رہے تھے اور ہم لوگ دیکھ 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 جا رہے تھے لیکن سون کنڈری تھا سون کنڈری تھا یہ اب بعد میں ایک ہو گیا تو یہ لوگ انویڈیٹ ارب امنٹس بن گیا ہم لوگ انٹرنیٹ سٹی میں اس کا نم ہے انٹرنیٹ سٹی ریدر جتنے سارے شرم دیکھ رہے ہیں یہ سارے لگزری کار کھا ہے اور کار کس کو نہیں پسنے ہوتا دیکھنا خیر یہ بھائی آپ بتا رہے تھے یہ جتنے سارے لگزری کار آپ کا لانچ ہوتا ہے وہ سارے آگست میں لانچ ہوتا ہے اور یہ رہا دوبائی کا میٹرو اور یہ اچھا لگ رہے کھر اور ماشاءاللہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گی چھو مجھے سب سے بہت 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 سنایا ادھر کے ایک مسدید اتنا خوبصورت ہے نا ایک مسدید میں دیکھ رہی تھی پھر سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ورچ خلیفہ پھر بہت لوگوں کا ڈبانڈ تھا توہر دکھا رہے ہیں توہر بھائی نے سامنے سے ہو کے دو تین راؤنڈ لگایا اور پھر دکھایا کیونکہ ایدھر بھی بہت ٹائم ہم لوگ کو بیٹ کرنا تھا تو بھائی نے جو گائیڈر تھا تو انہوں نے بولا کی چلو فیچر میزیم میں تھوڑا رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ایدھر سے دورانت ہم لوگ نکل جائیں گے پھر ابھی ہم لوگ فیچر میزیم کی طرح دیکھ جا رہے ہیں یہ فیچر میزیم اور میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ اس ٹائم پہ پہنچے تھے نو بجے اور یہ شاید سارے نو بجے اوپن ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اوپن نہیں ہوا تھا تو میں زیادہ دونے گئی اور میں نیچے ہی تھی اور باقی سب ریٹن آگئے تھے خیر پھر ماشاءاللہ بہت 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 پیارا تھا پھر وافیس سے ہم لوگ فلائٹ پہ چڑھ چکے تھے اور پھر ایدھر ہم لوگ پہنچ بھی گئے زیادہ پہ اور میں آتے ہی سب سے پہلے نظاروں دیکھ رہی تھی کہ اوف کتنا اچھا لگ رہے سب کو دیکھ کے پھر زیادہ ایرپور پہ ہوتے تھے ہم لوگ اتنا اور بھی ایکسائٹیڈ اور ڈبل ہوں گیا اور خوشی تو یار مطلب کونی دیکھے خیر ہم لوگ اتنا وہ ہو گئے تھے مطلب بہت دیتے چل رہے تھے مطلب مطلب آرگی یہ تھا اور یہ سعودی ایرپیہ میں جو زیادہ ہے زیادہ میں میں کو بتا دو یہ رات کا کچھ نظارہ ہے اور پھر ایدھر سے ہم لوگوں کو آنے میں ٹائم لگ گیا مکہ میں ٹائم لگ گیا سارے چار گھنٹے تین گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے کسی کسی کا کہ ہم لوگوں کو بہت ٹائم لے گا اور مجھے دور سے کلاپ دیکھا کلاپ ٹائم دیکھا میں بہت کچھ بہت خوش ہو گئی تھی اس ٹائم دیکھ کے یار بہت بہت مطلب وہ میں بتا نہیں سکتے اور ایدھر سے جو ہوتیل شروع ہوتا ہے مکہ کی طرف میں آپ کو دکھا دو ایدھر اب دیکھیں سب دیکھیں کس سارے نماز میں لگ گئے ہیں لیکن یہ نظارہ وہ بھی ایدھر آکے دیکھنا نصیب کی بات ہے سچ میں مطلب میں بہت ہی ساکٹ ہو گئی تھی اور بہت ہی خوشی ہو رہا تھا اور ایک الگ سا فیل تھا اور ایدھر بریج کے نیچے سارے بسز رکھتا تھا کیونکہ ایدھر سے آپ کا ہوتیلز کا سارا ہوتیلز پاس ہی ہے کہ ایدھر ہی سے آپ کو ہوتیل جانا پڑے گا اس لئے میرا بھی بس جو تھا ایدھر ہم لوگوں کا بس بھی رک گیا اور ہم لوگ بیٹھ کر رہے تھے جو لیڈر تھے ان کا پھر بھئیہ آتے ہیں ہم لوگ دوسرے نکل پڑے اپنی ہوتیل کی طرف پھر بھئیہ نے ہم لوگوں کو لکھے گئے سیم کی طرف یا سیم بھی لینا تھا تو اسے نائٹ پہ ہم اس سیم لینے بھی آئے گئے بلکل ہوتیل کے باہر بھی سیم مل رہا تھا تو ایدھر ہم لوگ سیم لے رہے تھے پھر اس کے بعد سیم لیتے ہوئے پھر ہم لوگ روم کی طرف چلے گئے اور یہ نظارہ ہے دوسری دن مرننگ کے نو بجے میں نے عمرہ کی نیت کرتے ہوئے الحمدللہ پھر میں چل پڑی مسجدی حرام کی طرف عجیف سا فیل ہے مرننگ کے لئے مرننگ کے لئے مرننگ کے لئے مرننگ کے لئے اس ٹائم پہ جو بائز ہے مل ہے ان کو اس ٹائم پہ اس جگہ پہ دوننا ہوتا ہے اور گلز کو دیری دیری نورمل چلنا ہوتا ہے کیا رہی ہے یہ بوسیس جو دونوں ہے اور یہ بھی ساتھ رہون لگانا ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ کر کے لگانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ میرا بھی کمپلیٹ ہوا اس کے بعد دوسری مرننگ پہ ہم لوگ ہی طرح آئے یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہلے زمانے میں ایک انسان تھے جنہوں نے جن کی گھر میں لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کو زندہ دفنا جاتا تھا ادھر بعد میں وہ وہ بھی پھر بعد میں توبہ کر کے ایمان لائیا پھر ادھر سارا یہ چیز ختم ہو کے ہم لوگ ادھر تھوڑا بیٹھے تھے کیونکہ ادھر بہت سکون تھا ادھر بہت ٹھن تھا اور ادھر بہت دوب تھا تو ادھر ہم لوگ بیٹھ گئے اور ادھر سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد جب میں روم کی طرف جا رہی تھی تو مجھے یہ شاپ ملا جدھر آپ کا سارا چیز جو بھی کچھ بھی لوگ ادھر سارے 3D الکا تو ادھر میں خالہ کی گھر کے لیے تذبیر لے رہی تھی اور میں چوز کر رہی تھی ادھر کیونکہ میں دیدھی ڈیوائٹ کے لیا تھا کہ دیدھی جتنے سارے تذبیر لینا ہے دیدھی چاچے کی گھر کی طرف جتنے ممبر ہیں سارے کو پوائیٹ کریں گے اور ادھر میں خالہ کی گھر کے لیے رہی لے رہی ہوں تو یہ ایک اچھا چیز تھا ہم دونوں کی لیے تو ادھر میں چوز کر رہی ہوں یہ جتنے سارے ہیں سارے 3D الکا ہے پھر ادھر کا کام ختم ہوتا ہے میں چلے گئی پلاک ٹاور کے نیچے جو کی مجھے پتا نہیں تھا تو ہم لوگ کے پاس زیادہ ٹاور ہے نہیں اس کے بعد ہم لوگ مدینہ چلے جانا ہے کیونکہ مدینہ جانے میں تھوڑا دور ہے چار گھنٹے پھر اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو ادھر میں یہ والی شاپ میں آگئی اور ادھر مجھے پرفیوم لینا تھا اور مجھے ایتر اور پرفیوم کا بہت زیادہ شاک ہے یہ کس کو نہیں ہے تو ادھر میں دیکھ رہی تھی تو ایک دیکھا میں نے بہت بہت دور سمیہ تو میں نے بول لیا پھر پھر اس کے بعد میں چلے گئے ادھر سے جو سب کا فیبریٹ ہے مینی سو یس سج بیتاؤں میں آپ کو میں ادھر آکے مجھے لگ رہا تھا میں سب لے لوں پھر میں نے صرف دو آرکم سے اٹھایا کیونکہ میں آپ کو اتا دوں یہ جو انڈیا میں ہے انڈیا کا مینی زو جو پاس ہے اس کا ادھر ڈبل ہے ہے نا تو ایدھر میں نے کچھ نہیں لیا بس ایک کارڈ کیری کرنے کے لیے وہ ایک باکس لیا اور اوپر سے ایک میں نے میں دکھاتا ہوں آپ کو ایدھر میں نے یہ آرینج والا بوٹل پک کیا جو کہ مجھے بہت پسند آیا تھا لیکنی دل کا جو کلیکشن تھا مطلب میں بتائیں نہیں سکتا اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا اوسم تھا مطلب پورا لگ سا بہت بہت اچھا پھر مجھے ملا یہ ویلا شاپ اور ایدھر مجھے دور سے دکھیا ایدھر جو بھی لوگ آپ سارے 50 ریال کا یا 30 ریال کا ہے تو ایدھر سارے جو ہے نا بہت جو فیبریک ہے نا بہت کمفرٹبل ہے تو ایدھر میں نے دو جوز کیا یہ ایک مجھے بہت اچھا لگا تھا پر یہ 150 ریال کا ایسا کہ پھر اس کے بعد میں نے ایدھر سے 50 کر کے دو اٹھایا 50 ریال کر کے دو اٹھایا یہ بھئی ابھی دکھائیں گے یہ کیے والا یہ بہت سامر کے لئے بیسٹ تھا یہ فول تھا تو اس میں آپ بہت کمفرٹبل اور ایدھر اوپر جو دکھ رہے یہ سارے 150 ریال کا ہے اور میں آپ کو بتا دو جو 1 ریال ہے نا وہ انجر مانی میں 23 ہے تو آپ گیس کر سکتے ہو اور ایدھر مجھے یہ والا جو ڈریس ہے یہ پسند آگیا تھا فور اید کے لئے پر یہ تھا 160 تو یہ تھوڑا بہت ڈیسن کر رہے تھے کیونکہ میں ریکوست کر رہی تھی تو یہ 10 ریال 15 ریال ایسے کم کر رہے تھے خیر میں بہت کنفیوز تھی تو میں کیا کروں اور ایدھر میں ایک چیز دکھانا چاہوں گی جو بیبی کا ڈریس ہے ماشا اللہ اتنا پیارا تھا اتنا کیوں تو میں کیا باتاؤں جو بھی بہت ڈیسن کر رہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو میں ٹٓٓٓٓٓٓٓٓ١ میں ہنڈی کی چکر ممیں کھر ایر بی کھر کھر آپ کر select درست درست دکھان کے کھر ڈکی لی بھی ڈکی 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 نیسی نیسی